اسلام علیکم دوستو دوستو ہر انسان کی یہ کمزوری یا فطرت ہے کہ وہ پراپوگنڈا والی باتوں پر نسبتاً زیادہ جلدی یقین کر لیتا ہے جنرلز یا الحق کے بارے میں بھی کچھ ایسی ویڈیوز یوٹیوب پر گردش کر رہی ہیں کہ انہوں نے ہزاروں فلسطینیوں کو قتل کروایا اور اس کے ثبوت کے طور پر کچھ تحریریں شیئر کی جاتی ہیں جو ماز کچھ بلاگرز نے لکھی اور لوگ یہ سوچے سمجھے بغیر کہ یہ بلاگز کس نے لکھے اور ان میں کتنی حقیقت ہے جنرلز یا کے بارے میں سوالات اٹھاتی ہیں دوستو آئیے ذرا اس معاملے کی اصل حقیقت جاننے کی کوشش کرتی ہیں سن ستا سٹھ کی عرب اسرائیل جنگ میں اردن اسرائیل کے خلاف فرنٹ لائن پر تھا لیکن مجموعی طور پر اردن سمیت تمام عرب ممالک کو اس جنگ میں شکست ہو گئی تھی پاکستان نے اپنی ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے نہ صرف اسرائیل کو اس جنگ میں مزید آگے بڑھنے سے روک دیا تھا بلکہ جنگ کے فوراں بعد اپنے کچھ قابل افسروں کو اسرائیل کے نزدیک مختلف اسلامی ممالک بھیجوا دیا تھا تاکہ وہ وہاں کی فوجوں کی اسرائیل کے خلاف تربیت کر سکیں انہی میں جنرلز یا الحق کو اردن ٹریننگ مشن پر بھیجا گیا تھا اردن کی اندرونی حالات بے حد خراب تھے اور اس کو اندرونی بغاوت کا سامنا تھا وجہ اس کی یہ تھی کہ اسرائیل کے قیام کے ساتھ ہی بے شمار فلسطینیوں کو علاقہ بدر کیا گیا تھا جس میں سے کم از کم چار سے پانچ لاکھ فلسطینیوں نے اردن میں پناہ لی اور حیرتناک طور پر اردن کے مقامی فلسطینیوں کے ساتھ مل کر انہوں نے اردن میں فلسطینی اکثریت حاصل کر لی ان کا غصہ اسرائیل پر ابھی باقی تھا جس کا فائدہ مصر سعودی عرب اور سیریہ اس طرح اٹھا رہے تھے کہ ان کی مالی اور اسکری مدد کے ذریعے انہیں اسرائیل کے خلاف مجاہدانہ کاروائیوں کے لیے استعمال کیا جاتا رہا اور ان کی اسرائیل کی الفتح نامی جہادی تنظیم سے قریبی روابط بن گئے جالد ہی اردن میں کئی مسلح فلسطینی گروہ وجود میں آ گئے جن پر کسی کا کنٹرول نہیں تھا اور یہ مختلف ناموں سے اردن کے اندر ہی کاروائیاں کرنے لگے انہوں نے اپنے علاقوں سے اردن حکومت کی رٹ ختم کر دی اردن حکومت بات چیت اور جنگ دونوں طریقوں سے ان کو روکنے کی کوشش کرتی رہی لیکن ان کی طاقت بڑھتی چلی گئی کچھ ہی عرصے بعد انہوں نے اردن کے کئی شہروں پر بھی قبضہ کر لیا ان لوگوں میں بہت سے جرائم پیشہ افراد شامل ہو گئے جن کو اسرائیل کے خلاف جہاد سے کوئی دلچسپی نہیں تھی اور انہوں نے جگہ جگہ اپنی چیک پوسٹ میں قائم کر دی اور لوگوں سے ٹیکس وصول کرنے لگے لوگوں کو اغواہ کیا جاتا اور جہاد کے لیے چندے کے نام پر ان سے بھاری تاوان وصول کیا جاتا ان کی ان کاروائیوں سے الفتح نے مکمل لا تعلقی کا اظہار کیا اور یاسر عرفات جس کو یہ اپنا لیڈر مانتے تھے اس نے ان سے ہتھیار رکھنے کی اپیل کی جس کو انہوں نے مسترد کر دیا انہوں نے الفتح کے بجائے پیل او اختیار کر لی اور اردن میں اپنی حکومت قائم کرنے کی جدوجہد شروع کر دی نہیت مختصر عرصے میں انہوں نے اردنی افواج پر کموں بیش پانچ سو چھوٹے بڑے حملے کیے اردنی افواج بھی کاروائیاں کرتی رہی اور کئی بار ان کو شکست دے کر ان سے امن موہدے کیے جس کو یہ کچھ ہر سے بعد توڑ دیتے حتیٰ کہ اپنے لیڈر یاسر عرفات کی اردن کے شاہ حسین سے کیے گئے موہدے کو بھی انہوں نے نظر انداز کر دیا آخری جنگ میں انہوں نے مسلسل ایک ہفتے تک اردن کے شہر امان پر مسلسل چھوٹے میزائلز اور راکٹ فائر کیے جو ان سے واپس چھین لیا گیا تھا اور زیادہ اموات اسی میں ہوئیں حالت یہ ہو گئی تھی کہ اردن کی شاہی عدلیہ کا چیف جسٹس چیخ پڑا کہ یہ کیسے لوگ ہیں جنہوں نے ایک فوجی جمان کا سر کلم کرنے کے بعد ان کے گھار والوں کے سامنے اس کے سر سے فٹبال کھیلا جنرل زیادہ جو اس وقت برگیڈیر تھے اردن آئے تو حالات بے حد خراب تھے اور اندرونی خانہ جنگی کی وجہ سے ان کو مشکلات پیش آئیں کوچھ ہر سے بعد برگیڈیر زیالحق نے اردنی افواج کو ایک ایسا جنگی پلان پیش کیا جس سے نہ صرف بغاوت قابو آ جاتی بلکہ ملک میں امن قائم ہو سکتا تھا اس جنگی پلان کے مطابق کاروائی کی گئی اور باغیوں پر قابو پا لیا گیا کچھ نے لبنان ہجرت کر لی اور باقیوں نے ہتھیار ڈال دیئے دوستو اس جنگ میں مجموعی طور پر جنرل زیادہ کی آمد سے پہلے اور بعد میں کل ملا کر آزاد ذرائع کے مطابق ایک ہزار سے دو ہزار فلسطینی باغی مارے گئے جبکہ فلسطینی ذرائع کے مطابق چار ہزار سے پانچ ہزار لوگ ہلاک ہوئے یاسر عرفات نے باوجود ان کی نافرمانیوں کے ان سے اظہار ہمدردی کے لیے مبالغہ عرائی کی اور کہا کہ لگ بھگ دس ہزار لوگ مارے گئے اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کی الفتح تنظیم کے لیے پی ایل او سے مسلسل رضاکار جنگجو مر رہے تھے لیکن حقیقت صرف یہ تھی کہ فدائین اور فلسطینی جہاد کا نام استعمال کر کے اسرائیل کے زیر اثر کچھ گروہ فلسطینی جہاد اور اردن افواج دونوں کو تباہ کرنا چاہتے تھے تا کہ اسرائیل کے لیے معاملہ آسان ہو سکے اس سلسلے میں پاکستان کے ایک مجاہد کلمکار ابو ذرغفاری ایک مجاہد ایک صحافی کے ایک کالم سے کچھ اکتباسات پیش خدمت ہیں یہ وہ وقت تھا جب میں الفتح کے ساتھ تھا اور مجھے جناب یاسر عرفات کی قربت حاصل تھی اس زمانے میں جارج حباش کی جماعت کے فلسطینی فدائین مسافر بردار ہوائی جہازوں کو اغواہ کر کے اردن میں اتار کر شاہ حسین کے ساتھ فلسطینی فدائین کے ٹکراؤں کے لیے کوشہ تھے آگے لکھتے ہیں اردن میں اردنی فوج کے ساتھ کام کرنے والے پاکستانیوں پر فلسطینی فدائین گہری نظر رکھی ہوئے تھے برگیڈیر زیاء کے بارے میں الفتح کی ایک اہم رانمہ کرنل ابو موتسم نے بتایا کہ برگیڈیر زیاء الحق اور برگیڈیر عطا محمد دونوں انتہائی مہنتی اور فرض شناس ہیں اس کے علاوہ یہ کہ دونوں اتنی عبادت گزار ہیں کہ وہ تحجد بھی باقاعدگی سے پڑتے ہیں اس کے آگے صافی موصوف اس بات کا تذکرہ کرتے ہیں کہ میں زیاء اور اس کے ساتھی آفیسر کو قائل کرتا رہا کہ جارج حباش کا مقروح منصوبہ کسی صورت کامیاب نہیں ہونا چاہیے اور اس سلسلے میں یاسر عرفات سے بھی بات کر چکا ہوں ایسے شوائع دستیاب ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ برگیڈیر زیاء الحق اور اس کا ساتھی جنرل نوازش کی سربراہی میں خفیہ طور پر مجاہدین اسرائیل کے خلاف کاروائیاں کرتے رہے اور یہی وجہ ہے کہ الفتح نے کبھی ان دونوں پاکستانی افیسرز کے خلاف کوئی منفی بیان تک جاری نہیں کیا بعد میں یاسر عرفات کے بہترین دوست بھٹو نے جنرل زیاء کو کامزگم دو بار ان کی اردن میں کارکردگی کی بنیاد پر ترقی بھی دی کیا بھٹو زیاء کے سلسلے میں یاسر عرفات کی نرازگی مول لیتا اگر زیاء نے واقعی فلسطینی مجاہدین کو نقصان پہنچایا ہوتا فلسطینیوں کی اردن میں بطور پناہ گزین داخل ہونے کے بعد اس پر قبضہ کرنے کی کوشش کے بارے میں اردن ذرائع ایسے شواہد بھی پیش کرتے رہے جن سے ثابت ہوتا تھا کہ ان باغیوں کو اور جارج حباش کو اسرائیل کنٹرول کرتا رہا لیکن چونکے جنگجوہوں کی پیچان مشکل تھی اس لیے عربوں نے بھی ان کی حمایت جاری رکھی اور یہ معاملہ بے حد پیچیدہ ہو گیا بہارل زیال حق نے اپنی شاندار جنگی منصوبہ بندی سے نہ صرف اسرائیل کی ساری محنت پر پانی پھیر دیا بلکہ اردنی فوج کی تربیت بھی اس انداز میں کی کہ بعد میں انہوں نے تہتر کی جنگ میں اسرائیل کے دانت کھٹے کر دیئے اور تہتر میں پہلی بار اسرائیل نے اپنے فتح کیے گئے کئی علاقے کھو دیئے دوستو مجھے اسرائیل کے اس تبصرے یا بیان کا کوئی مستند حوالہ نہیں ملا لیکن اگر انہوں نے اس قسم کا کوئی تبصرہ کیا بھی تھا تو ان کو جنرل زیاء کے ہاتھوں جو شدید عذیت پہنچی تھی اردن میں اپنی خفیہ شکست اور تہتر کی جنگ میں دنیا کے سامنے زلیل ہونے کی عذیت کی بنا پر یہودی زینیت سے اسی طرح کے کسی زہریلے تبصرے کی امید کی جا سکتی تھی تاکہ اسلام کے ایک بڑے مجاہد کو بدنام کیا جا سکے دوستو امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکان کو بھی کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری آنے والی مزید ویڈیوز کے نوٹفکیشن ملتے رہیں بہت جلتی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اللہ حافظ